ارشاد فرمایا عبیل علیہ السلام نے کہ جو دوسری چیز ہے جو انسان نو اللہ دا محبوب بنا دن دی ہے وہ گناہ ہے گناہ کہتے لے امیری نو امیر ہونا مالدار ہونا دولت مند ہونا اور غنیوں ہندہ ہے کہ جس نو کسے دی پرواہ نہ ہوئے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تساں فقیروں او مالک ہے اسی اندھے مالک دے درد فقیرہ مگتیاں سائلہاں اور مالک عطا کرتا ہے اسی اندھے کل حاصل کرنے ماں اور ساڑھی شان ہے کہ اسی اندھے کل منگیے اندھے شان ہے کہ وہ سانو عطا کرے اللہ دی شان غنی ہے غناء اللہ دی شان ہے پھر غناء سانو کی میں ملے گی اب اگر کوئی بندہ سوچے کہ جو غناء ہے وہ مال دا نام ہے دولت دا نام ہے سونے چاندی دا نام ہے اچھی نوکری دا نام ہے بادشاہی دا نام ہے دنیا تے بہت کچھ حاصل کرن دا نام ہے تو دنیا تے جڑے دنیا دار نے ود تو ود میں نے لیکن کسے دی بکھ نہیں مری وہ کہندہ ہے کہ ہور آوے جیسے کو جنہ ہے وہ کہندہ ہے کہ تھوڑا ہے ہور آوے مطلب پھر امیر تو نہ ہویا امیر ہو گیا تو ہور دی حاجت ختم ہو گئی امیر ہونا غنی ہونا اے ہے کہ غنی بندہ عوضوں ہونتا ہے کے لئے تو ہور دی طلب ختم ہو جائے ایک بطہ کھانا کھا رہے ہیں میں مثال دینا وہاں پیسے بڑھ دی رہی ہے استعلال اور وہ کھانا کھا رہے ہیں اس نے بکھ لگی ہوئی ہے اب وہ کھا رہے ہیں اب اس نے اور دیو اور کھاوے گا اور کھاوے گا انتی بکھ مر گئی ہے تو ہور نہیں منگے گا ود جائے گا سامنے پیانے ہوئے گا جڑا ہے وہ رک جائے گا پیٹ بھر جائے گا اگر وہ چاوے ہور وہ کھا نہیں سکتا یعنی کہ اس تی طلب ختم ہو گئی ہور منگنا ختم کرتے ہوئے گا سٹاپ ہو جائے گا اگرچہ کچھ لمحاتے واسطی ہو گئے ایسے طرح ہی ہے کہ اگر بندہ غنی ہو گیا ہے امیر ہو گیا ہے دولت مند ہو گیا ہے تو پھر ہور دی طلب ختم ہو جائے لیکن طلب جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو پتا چل رہا ہے کہ پھر اصل غنائے نہیں ہے جڑا سمجھ رہا اصل غنائے میں کہ ساٹھا ایمان ساٹھے مالک نے اس قدر مضبوط ہو جائے کہ ساٹھا ہر خیال ہر توجہ ہر حاجت سب کچھ اس مالک نے سامنے ہوئے اور اس طلاب آسانوں کسے دی طلب نہ ہو گئے اور اصل غنائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل غناء دل کا غناء ہے اگر بندے دا دل راج جائے دل راج جائے تو پھر اس میں کسے چیز دی طلب نہیں رہن دی اور جرا دل ہے وہ رجدہ ہے اللہ دے ذکر دے نال دل رجدہ ہے نور دے نال دل رجدہ ہے اس مالک دے جلویاں دے نال جو دل ہے دل ہوتو ہی رجنا ہے جہ تو دل بیچ دلدار میں ہو رہا ہے اور جب تک ساڑھے دل غیر آباد نے دل آدیاں بستیاں غیر آباد نے تب تک ساڑھا دل نہیں رجے گا جب تک دل نہیں رجے گا ساڑھی روح نہیں رجے گی اور اگر ساڑھے دل کا رابطہ مالک دے نال قیم ہو گیا تو پھر دنیا دی ہر چیز جو فانی ہونوالی ہے اس دی محبت دل دے بچ ختم ہو جائے گی اور پھر وہ بندہ اپنے مالک دے ہر فیصلے دے رازی رہے گا جو اس مالک نے عطا کیتا ہے اس دے وہ رازی ہوئے گا اور انتے دے شبر کرے گا شکر کرے گا اور جیڑا اپنے مالک دے رازی ہو جاندہ ہے اللہ بھی دے رازی ہو جاندہ ہے اکہ علیہ السلام نے فرمایا کہ من کانا للہ کانا لہا ہوا جیڑا اللہ دہ ہو گیا اللہ رہ دہ ہو جاندہ ہے تو اللہ نے آدھا بنانا کنہ سکھا ہے کسے نے اپنا بنانا ہوئے تو کتنی محنت کرنی پہندی ہے کتنی مشکت کرنی پہن دی ہے اور وہ پھر بھی ساڑا نہیں بڑھتا عارضی دورتیں بڑھ جائیں تو پھر بھی کچھ دیر کا کچھ سالہ دی رفاقت ہوں دی یہ ختم ہو جان دی ہے لیکن اگر اللہ ساڑا ہو جائے تو ایسی رفاقت ہے جیڑی قدر ختم نہیں ہوئے گی تو خالق نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنا بنانا جائے تو یہ تھوئی دی قیمت ہے کہ تُس ہی میرے بار جاؤ تُس ہی اللہ دے ہو جاؤ اللہ تو اڈا ہو جائے گا کہ تُو اپنی رضا نو مالک بھی رضا تے قربان کر دے مالک تے نو راضی کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندیان نو نراض نہیں کرتا خالق نے فرمایا کہ اگر وہ میرے کلو کہ ان دعا نی عجبتا ہوں میرے کلو دعا کرتے نہیں میں انہیں دعا نو قبول کرنا ہوں ان سا آنا نی آتیتا ہوں اگر سوال کرتے نہیں میں عطا کرنا ہوں اے نہیں فرمایا کہ جیڑا میرا ہو جائے وہ اس نو عطا نہیں کرتا جیڑا ہوتا ہو جائے اس نو زیادہ عطا کرتا ہے جیڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے صالحین نے اولیاء کاملین نے جنہ دے دربار نے جنہ دے نام نے جنہ دے آستانے نے جنہ دے دربارانوں جنہ دے ناموں لوگ سلام کرتے رہے اور جنہ کو لگیاں کہیاں بے قصہ دے جنہ دے کوئی نہیں ہوتا اور پریشان حال ہوتے رہے انہ دیاں دعاں بھی قبول ہو جائے دیاں پریشان حال دیاں پریشانیاں مک جاں دیاں لے غام ٹوٹ جاں دیاں لے بیماریاں مک جاں دیاں لے جنہ دگی آسان ہو جاں دیاں انہ کول جان دے نال اگر فیض مل رہا ہے انہ کول خود کنہ ہوئے گا جنہ دے کول گیاں جو بندے رو شفاہ ہو جائے اس نو اللہ نے کنی شفاہ عطا کیتی ہوئے گی کہ جیس دے کول گیاں پریشان دی پریشانی مک جائے کہ اللہ انہوں پریشان کبھی کرے گا اللہ حیث فرمائلہ کہ اللہ اِنَّا اُولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جرے ساڑے دوست نے نہ انہوں نے کد خوف آنطا ہے نہ انہوں نے کد غم آنطا ہے اور نہ اللہ دنیا دے غم دیندہ ہے نہ اللہ انہوں نے آخرت دے غم دیندہ ہے وہ اتھے بھی خوش ہون دینے اور انہوں نے اتھے بھی خوش ہونا ہے اور تو دوسری چیز ہے وہ ہے گناہ کہ اگر ساڑھا دل ساڑھے مالک دنال جڑ گیا اور دنیا دی فنا ساڑھے دل 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 باقی رہ گئی اور اللہ دی محبت ساڑھے دل 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 قیم ہو گئی اور اللہ دی رضا دل سے راضی ہو گئے تو خالق نے فرمایا کہ پھر میں دولو پنا محبوب پر آنا آگا